ہیلو ایبری برن ویلکم ٹو می چینل سونی فیشن آج کی ویڈیو میں آپ دو سے تین سال کے بیبی کے لیے استر والا امریلا پلازو کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سیکھیں گے تو اس پلازو کو بنانے کے لیے میں نے آدھا میٹر استر کا فیبرک یوز کیا ہے اور آدھا میٹر یہاں پر ہمیں جوجت فیبرک یوز کیا ہے تو اب سب سے پہلے ہم اپنے استر کو ڈبل فوڈ میں کر کے بچھا لیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے کپڑے کو ڈبل فوڈ میں کر کے رکھ لیا ہے اور یہ دونوں میرے کپڑے کی اپن والی سائیڈ ہے اور یہ فولڈ والی سائیڈ ہے اب اپن والی سائیڈ سے کپڑے کو اس طرح سے اٹھاتے ہوئے ہمیں فولڈ کر لینا ہے تیکونے میں اور تیکونے میں فولڈ کرنے کے بعد اب ہم ہپ کے لیے رشان لگائیں گے تو یہاں پر جتنی بھی آپ کی ہپ ہے اس کو چار سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پر ہپ ہے میری بائیس انچ تو بائیس کو ہم چار سے ڈیوائیڈ کریں گے اور اس میں ہاپ انچ ایکسٹرا ایڈ کریں گے تو یہاں پر بائیس کو چار سے ڈیوائیڈ کرنے پر ساڑھے پانچ آتا ہے اور اس میں ہاپ انچ ہم ایڈ کریں گے اور چھ انچ پر اس طرح سے دونوں طرف نشان لگا لیں گے اور اوپر سے اس نشان کو ناب کر دیکھ لیں گے تو یہ نشان میرا قریب آٹھ انچ پر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہر آٹھ آٹھ انچ پر ہم نے نشان لگا لینا ہے اور اب اس کے بعد اس نشان کو ہم ملا لیں گے اور اس کے بعد ایک بار اس سے ناپ کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ میرا چھے انچ آ رہا ہے اب اس کے بعد ہم آسن کے لئے نشان لگائیں گے تو آسن کا نشان لگانے کے لئے ہپ کو تین سے ڈیوائٹ کریں گے تو بائس کو تین سے ڈیوائٹ کرنے پہ آتا ہے ہمارا سوا سات انچ تو یہاں پر ہم سوا سات انچ پر نشان لگائیں گے تو ہمیں ڈیڑھ انچوں پر ہم بیلٹ کا الگ سے لگا رہے ہیں تو کمر کی نشان سے ڈیڑھ انچ اوپر رکھیں گے بیلٹ کے لیے اور سوا سات انچ پر یہاں پر نشان لگا لیں گے اور اب اس کے بعد اندر کی طرف ہمیں قریب سوا ایک انچ پر ایک نشان لگا لینا ہے سیدھا سیدھا اس طرح سے اور اس کے بعد اوپر اسے کمر کی نشان سے جوڑ لیں گے اور اب اس کے بعد ہم ہلکی سے ہم آسن کی گولائی کر لیں گے اب اس کے بعد ہم پلازو کی لمبائی کا نشان لگائیں گے تو یہاں پر انچی ٹیپ کو ہمیں کمر کی نشان سے ڈیڑھ انچ اوپر رکھنا ہے اور یہاں پر میرے پلازو کی لمبائی ہے سولہ انچ تو اسطر کو ہمیں آدھا یا ایک انچ کمر رکھنا ہے تو یہاں پر میں ساڑھے پندرہ انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور اسی طرح سے ہر ساڑھے پندرہ انچ پر نشان لگاتے جائیں گے اور اب اس کے بعد اس سبی نشانوں کو ملا لیں گے تو یہاں پر میرا نشان لگ گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر میرے اسطر کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے بعد سیم اسی طرح سے ہمیں اپنے مین فیبرک کو بھی ٹکونے میں فولڈ کر کے بچھا لینا ہے تو یہاں پر میں نے اسے فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے بعد جو ہمارا اسطر کا فیبرک ہے اسے ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے اور سب سے پہلے لمبائی کا نشان لگا لیتے ہیں تو ڈیڑھ انچ اوپر انچی ٹیپ کو رکھیں گے بیلٹ کے لیے اور یہاں پر لمبائی ہے سولہ انچ تو یہاں پر میں ایک انچ ایکسٹرہ لے رہی ہوں اور سترہ انچ پر یہاں پر میں نشان لگا لوں گے تو اس طرح سے انچی ٹیپ کو ماتے ہوئے ہر سترہ انچ پر میں نے نشان لگا لیا ہے اب اس کے بعد ان سبھی نشانوں کو بھی ملا لیں گے اور اب اس کے بعد اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر میرے پلازو کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہاں پر میں نے مین فیبرک کو اس طرح سے رکھ لیا ہے اور سب سے پہلے ہم دونوں کے آسن سٹچ کریں گے اور سیم اس طرح سے یہاں پر ہم نے اپنے اسطر پر بھی آسن کو سٹچ کر لینا ہے تو یہاں پر اس طرح سے میں نے دونوں طرف آسن کو سٹچ کر لیا ہے اب اس کے بعد اسے ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم آسن کی طرف سے دونوں پیروں کی طرف سلائے لگائیں گے ہاپ انچ کے مارجن سے تو یہاں پر میں نے سلائے لگا لی ہے اس کے اوپر اب اس کے بعد ہم اسے سیدھی سائیڈ ٹرن کر لیں گے اب اس کے بعد سیم اس طرح سے میں نے آسن کو بھی ریڈی کر لیا ہے آسن پیس پر میں نے سلائے لگا لی ہے اور دونوں پیر کی طرف بھی سلائے لگا لی ہے اب اس کے بعد اسطر کو ہمیں مین فیبرک کے ساتھ سٹچ کرنا ہے تو اسطر کو اس طرح سے ڈال لیں گے ہم مین فیبرک کے اندر اور اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیں گے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد کمر کے اوپر ہمیں ہاف انچ کے مارجن سے سلائی لگانی ہے تو یہاں پر اس طرح سے میں نے ہاف انچ کے دباو سے سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد ہم کمر کا راؤنڈ ناب کر دیکھ لیں گے تو اس طرح سے کپڑے کو میں نے ڈبل رکھ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو میرا راؤنڈ ہے وہ آرائے قریب سوا بارہ انچ تو سوا بارہ کا ڈبل ہوگا ہمارا ساڑھے چوبیس انچ تو یہاں پر بیلٹ کے لیے یہاں پر پٹی میں نے پہلے سے کٹ کر لی ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہے ساڑھے چار انچ اور اس کی لمبائی ہے یہاں پر ساڑھے تیرہ انچ جو کی ڈبل میں ہوگی ہے ہماری ستائیس انچ تو میں نے یہاں پر تھوڑی سی ایکسٹرا لے لی ہے اب اس کے بعد اس پٹی کو ہم سٹچ کر لیں گے اپنے پلازو کے ساتھ تو یہ میرے پلازو کے کمر کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ میری الٹی سائیڈ ہے اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر الٹی والی سائیڈ پہ اس پٹی کو سٹچ کرنا ہے تو الٹی والی سائیڈ پہ ہم پٹی کی سیدھی سائیڈ رکھ لیں گے اور قریب ایک انچ کپڑا ہمیں یہاں پر چھوڑتے ہوئے یہاں پر سلائی لگانے شروع کرنی ہے اور کربھا دنچھے دباب سے پٹی کو سٹچ کرنا ہے پلازو کے ساتھ اور اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد پٹی کو بھی ہم سٹچ کر لیں گے دونوں طرف سے تو سٹچ کرنے کے بعد اب ہمیں کپڑے کو اس طرح سے ہاپ انچھ فولڈ کرنا ہے اور ایک بار اور فولڈ کریں گے اور جو بھی ایکسٹر فیبرک ہے اس اوپر کی سائیڈ کریں گے اور پورے کمر کی پٹی کے راؤنڈ پر سلائی لگا لیں گے پٹی پر سلائی لگانی ہے جو بھی ایکسٹر فیبرک ہے اسے اندر کی طرف میں نے کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے اس پر سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک انچ کپڑا چھوڑا ہے لاسٹک دالنے کے لیے تو یہاں پر میں نے لاسٹک لے لی ہے اب لاسٹک ہمیں اپنے ہپ کے اکورڈنگ لینی ہے تو یہاں پر میرے میزرمنٹ کا اکورڈنگ ہپ ہے بائیس انچ تو میں نے اس میں چار انچ کم لیا ہے تو اٹھار انچ کی یہاں پر میں نے ٹوٹل لاسٹک لے لی ہے اب اس کے بعد ایک سیفٹی پن کی حیل سے اس لاسٹک کو ہمیں بیلٹ والے حصے میں ڈال لینا ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہمیں پوری لاسٹک کو اندر ڈالنا ہے اور اس کے بعد دونوں لاسٹک کے اوپر اس طرح سے ڈبل سلائی لگا لیں گے تو یہاں پر میں نے اس پر ڈبل سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے سٹچ کریں گے اب اس کے بعد ہمیں لاسٹک کے اوپر سلائی لگانی ہے تو دونوں طرف سے لاسٹک کو کچھ اس طرح سے کھیچنا ہے ہمیں اور پورے لاسٹک پر اسی طرح سے سلائی لگاتے ہو جائیں گے تو یہاں پر میں نے لاسٹک کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد اس کی موری کو فولڈ کرنا ہے ہمیں تو یہاں پر پہلے ہم اسٹر کو فولڈ کریں گے تو یہاں پر اس طرح سے اسٹر کو ہمیں ڈبل فولڈ کرتے ہوئے پورے راؤنڈ پر سلائی لگانی ہے اور سیم اس طرح سے جورجٹ کے اوپر بھی سلائی لگا لیں گے تو آپ یہاں پر شاید ہو اس میں پیکو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پلازو کی دونوں موری کو پیکو کر لیا ہے اور یہاں پر میری پلازو بن کے کمپلیٹ ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس ور واشنگ